موسیقی 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 میں ٹپو سلطان چھوڑ کر کسے اور سہے بڑی چنوتی نہیں تھی مدراز میں انگریز ایشٹ انڈیا کمپنی کا مرکز بنا چکے تھے اور حیدر علی نے اس بات کو محسوس بھی کیا تھا کہ ایشٹ انڈیا کمپنی کی نظر محسوس پر ہے آج ٹپو سلطان یا سلطنت خدادات پر بہت ساری بات ہے آج وہ لوگ کہتے ہیں جو کبھی انگریزوں کے غلام اور چاپلوسی کیا کرتے تھے کہتے ہیں بھارت کا سب سے خوشال کوئی حصہ تھا تو حکومت محسوس تھا حیدر علی سے لے کر ٹپو سلطان تک کسی بھی بات کی کمی محسوس حکومت میں نہیں تھی آج ہندو ویروتی اور کنڈ ویروتی کی بات یا پھر برامنوں کو مارنے کاٹنے کی بات ٹپو سلطان کر لے کر جو کہانیاں گھڑی جاتی ہے دراصل جھوٹ کی بنیاد پر ہے مانڈیا میں بھی قتل کی واردات کا بھی پس منظر بتائے جاتا رہا کہ کچھ لوگ غلط رسم ریواز کے چلتے عورتوں کی چھاپیوں کو خلا رکھنے کا حکم جاری کیے تھے اور عرصے سے اسے بتاو عورتیں چلائے تھا ترہا لیکن جب حیدر علی پھر ٹپو سلطان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس غلط رسم کو بند کر دیا اور اسی ہی رسم کے چلتے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا تو انگریزوں کیوں خوفیہ جانکاری فرام کرنے کی بنیاد پر بھی کچھ لوگوں کو مارنے کی بات کہی جاتی ہے کیونکہ جہاں بھی فرانس یا انگریز پھر بیٹن کے ہو یا فرانس کے ہمیشہ حکومت حاصل کرنے کے لئے وہاں کی عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں جیسا آج بھی امریکہ اپنا تسلوت قائم کرنے کے لئے کبھی ایران ایراق کو پیٹرول پر قبضہ کرنے کے لئے لڑاتا رہا ہے جیسے کی پچھلے دیکھا کہ ہم نے ایران ایراق دس سال تک لڑتے رہے خیر بات ٹپو سلطان کی چل رہی ہے تو انگریزوں کو پریشانی ٹپو سلطان کی تھی ہے اور ٹپو سلطان اور ان کے والید حیدر علی نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ خوشحال سلطنت خودادات پر اسٹ انڈیا کمپنی کی نظر ہے خاص کر حیدر علی ٹپو سلطان کی حکومت کیرلا کرناٹک اور آپ کے آندر تمیل نادو کے کچھ حصوں تک فیل ہوئی تھی جہاں کئی مندرگاہ تھے اور ٹپو سلطان نہ سے پچھ باتشاہ تھے بلکہ اچھے تازیر ساندان اور سیاستدان بھی تھے جس میں ماہے بندرگاہ جس کا نام ماہے ہے وہی بندرگاہ کا خاص ذکر کیا جاتا ہے جس کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں چیزیں بھیجی جاتی تھی ٹپو سلطان سے پہلے حیدر علی سے فرنچ نے ماہے بندرگاہ کو ہتھیاروں کے بدلے لے لیا تھا اور یہ بھروسہ بھی دلائے تھا کہ انگریزوں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلالب کبھی بھی آپ کی حمایت میں آ سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل چکا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظر ریاستیں میسور پر ہے اس کے بعد سترہ سو ست سشت پہ پہلے انگلو میسور جنگ کی شروعات ہوئی جس میں ہیدر علی نے انگریزوں کو ایسا خدیڑا کہ مدراز کے کیلے تک انگریزوں کو بھاگنا پڑا ہیدر علی کے نام سے انہیں اتنا در خوف کھانا پڑا آخر انہیں مہائدے کرنے پڑے جسے تاریخ میں مدراز ٹریٹی یعنی مدراز مہائدے کے نام سے مشہور ہے مہائدے میں اس بات پر انگریزوں سے دستخط لی گئی کہ آئندہ سے کبھی بھی حکومتیں میسور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے لہٰذا ہمیشہ دھوکے سے کام کرنے والے انگریز یہاں بھی ساجش اپنے دل میں چلا ہی رہے تھے میسور کا لالس تو تھائی اوپر مراتھاؤں کی حکومت تھی اور مراتھا خوش پہمی میں تھے کہ انگریز مراتھاؤں پر حملہ نہیں کر گئے لیکن مراتھاؤں کی خوش پہمی بھی غلط سالیت ہوئے اور انگریزوں نے مراتھاؤں پر بھی حملہ کیا یہاں ایک اور بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ فرنچ اپرٹن کی دشمنی بڑھ رہی تھی اور اس کے تار عالمی سطح پر جوڑے ہوئے تھے یعنی کہ امریکہ سے جوڑے تھے امریکہ میں بغاوت ہو چکی تھی اور یہی موقع دے فرنچ بھارت میں بھی انگریزوں کو ہارتہ دیکھنا چاہتا تھا تب ہی تو ماہے بندرگاہ کو کچھ مہادے کے تیر فرنچ نے ہیڈرالی سے لیا تھا لہٰذا سترہ سو اسی میں دوسرا انگلو محسور جنگ بھی تب تک مراتھوں کا بھی دماغ ٹھکانے پر آ گیا تھا کیونکہ انگریز کسی کے نئی نے بھی معلوم ہو چکا تھا دوسری طرف نظام بھی محسور کی طاقت کو سمجھ چکے تھے مراتھا اور نظام دونوں محسور کی طاقت کو سمجھ چکے تھے لہٰذا دھو کے بعد انگریزوں کو سبق سکھانے کے لیے اور محسور کی طاقت کو سمجھ کر مراتھا اور نظاموں نے ہیڈرالی کو انگریزوں کے خلاف ساتھ دینے کا فیصلہ کیا یہ پہلی جن تھی جس میں ہیڈرالی نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو میدان میں اتارا ٹیپو سلطان بہت زہین تھے اور جنگی منصوبہ بندی میں ماہیر تھے ٹیپو کو شکست دینے کے لیے ایک اور نواب کو انگریزوں نے ساتھ لیا جس کا نام تھا واللارجہ جرائے ساترہ سو اسی میں جنگ کا اعلان ہوا تو ٹیپو سلطان نے کلیار کوٹ کا کھیراؤ کیا واللارجہ کے لیے ایشنڈیا کمپنی نے مدرہ سے دو ٹکڑیاں روانہ کی اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چالکیں سے انگریز پلان بنا چکے تھے اس سے بھی زیادہ ذہنیت کے ساتھ ٹیپو نے منصوبہ بنا تھا پہلی مرتبہ خود کے بنایوے راکیٹ اس جنگ میں ٹیپو سلطان نے استعمال کی یہ لڑائی کو لیلور میں ہوئی خود ٹیپو کے بنایے راکیٹ سے انگریز حیران ہو گئے اور انہیں بھاگنے کے لیے راستہ تک نہیں ملا انگریز ٹکڑی کے کرنل بیلی نے اپنے آپ کو ٹیپو کے قدمے میں پناہ مانگی دوسری ٹکڑی کو خود ہیدر علی نے گھٹنوں پر لائے دوسری ٹکڑی کو لیڈ کر رہے کرنل ہیکٹر منرو کو بھی مدرہ سے بھاگنا پڑا جس قدر اب انگریزوں کے دلوں میں ٹیپو اور ہیدر علی کا ڈر بسا ہوا تھا کچھ تاریخدان کہتے ہیں کہ اگر آگے مدراز پر ٹیپو اور ہیدر علی حملہ کرتے تو شاید بھارت سے انگریز ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتے ہیں لہٰذا چالاک انگریزوں نے اپنی فریبی کوٹنیتی کا استعمال کرتے ہوئے مراتھا اور نظاموں کو ٹیپو سلطان کی پشت پنائی میں آپ وقت برباد کر رہے ہو آگے آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھاگی داریا اور زیداری کا لالچ بھی دیا حالانکہ پہلے مراتھا اور نظام دونوں دھوکہ کھا چکے تھے پھر بھی انگریزوں کے اس آفر کو انہوں نے لالچ میں قبول کیا لہٰذا مراتھا نظام اور انگریزوں نے ملکہ ٹیپو سلطان ہیدر علی پر مستقل حملہ کیا اور تین ینگللی سترہ سباسی میں ہیدر علی بیمار ہوئے اور ان کی اس میں موت ہوگئی اب محسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان بن گئے اس وقت ایک آدمی تبدیلی رونما ہوئی یہ بہت اہن بات ہے اب تک برٹن اور فرانس کے درمیان اختلافات تھے لیکن برٹن فرانس اور سپین کے بیچ اب مہائدہ ہوئا جس میں امن کا مہائدہ کہا جاتا ہے سترہ سو تیرہ سی میں یہ مہائدہ ہوئا تو اس کا اثر محسور پر بھی پڑا اب تک فرانس اور برٹن تشمن ہوا کرتے تھے پر اب دوست بن گئے ٹیپو نے انگریزو سے جنگ جاری رکھی تھی فرانس بھی اب ٹیپو سلطان کی مخالفت میں اتر گیا اس کے باوجود بھی ٹیپو سلطان کا ڈر انگریزو اور فرانس کے دل میں برقرار رہا پر کہتے ہیں جس قوم میں گدار موجود ہوتے ہیں اس قوم کے مضبط کیلئے بھی مٹی کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں لہذا امیر سادی خردار میں پیدا ہوتے رہے اور آج بھی پیدا ہو رہے اور قوم کو نقصان پہنچا بھی رہے پہنچاتے رہے ہیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ نے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محض نمک انگریزو کا ہونے کی وجہ سے اس نمک کو کبھی انہوں نے نہیں چکا تاجد گزار ٹیپو اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھے لہٰذا سترہ سو نین نین نو چوتھے انگلو محسور جنگ میں ٹیپو سلطان خود گوڑے پر سوار ہو کر جنگے میدان میں شریعت ہوئے فرانسیزی کمانڈر نے انہیں بھاگنے کو کہا تو تاریخ کی جملے دورہ ہے کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر آئے لہٰذا کسی طرح بھارت پر قبضہ کرنے کا جو منصوبہ انگریزو کا تھا وہ ٹیپو سلطان کی شہادت سے انہیں میسر ہوا میر سادیق لنڑا غلام علی اور پرنیہ نے انگریزو سے ہاتھ ملائے اور ٹیپو کی فوج کو قلعے کے پیچھے حصے میں تنخواہ کے لئے وہاں نے بلایا پھر نیر سادیق گویا ٹیپو سلطان کے دروار میں اُچھے عدے پر تھا پرنیہ کا بھی وہی مقام تھا لیکن دھوکہ فریب لالچ نے ایک عظیم حکومت کو انگریزو کے حوالے کیا ٹیپو سلطان کی آج غلط کہانیاں بیان کر انہیں بدنامو ہی لوگ کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے انگریزو کے غلام رہے ہیں لہٰذا آخر کس شخص کا نام ٹیپو تھا اس کا محض اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مراتح نظام اور دگر کسی بھی حکومتوں سے انہیں ڈر نہیں تھا صرف ٹیپو سلطان کے تلوار سے انگریز خوف کھایا کرتے تھے آج میں تاریخی کتابہ میں موجود ہے جب بھی ٹیپو کی شہادت کا انہیں یقین ہوا تو بے اختیار پکار اٹھے اب ہمیں بھارت پر حکومت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا لہٰذا جب ان کا جنازہ راستے سے گزرنے لگا تو لوگ بے اختیار دہاڑے مار کر رو رہے تھے کیونکہ وہ کوئی معاملی بادشاہ نہیں تھا بلکہ ان کے اچھے برے وقت میں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا عام انسان کی طرح رہنے والا بادشاہ تو تھا لیکن وہ دیندار شخص بھی تھا آج ٹیپو پر ترہ ترہ کے الزام لگا جاتے لیکن کبھی انہوں نے سررنگ پٹن کا نام نہیں مطلع جو آج کل نام بدلنے کا جو دور جاری ہے خود تو کچھ نہیں کرتے لیکن کبھی موگنوں کو تو کبھی ٹیپو سلطان کو محض مسلمان ہونے کے بنیاد پر زہر گلنے کی کوشش کرتے رہے اب تو کتابوں کے سبق بھی مٹانے کی کوشش جاری ہے جب مراتو نے سررنگ پٹن پر حملہ کیا تو یہاں کے مشہور مندر شنگری مٹ کو نقصان پہنچایا اس کی مرمت بھی اسی شیرہ ہند ٹیپو سلطان نے کروائی تھی اور تاریخ کی کتابوں میں تمام واقعیں موجود ہیں لہٰذا آج ٹیپو کے کچھ ایسے انسنے واقعیات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئے امید کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو کمنٹ شیئر اور لینک ضرور کریں موسیقی